بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہو خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے محفوظ ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی زبردست مٹن پائے کی ریسپی جو بہت ہی جلدی بن جاتی ہے پوری رات کے لئے آپ کو پکائیں پکانے کی ضرورت نہیں ہیں بس دو سے ڈائی گھنٹے لگنے اور یہ مزیدار سے پائیں آپ کے تیار ہو جانے بہت ہی زیادہ سمپل ریسپی ہے یہ ریسپی ہے تمام ہاؤس وائف کے لئے ایک گفت ہے میری طرف سے اید کا دیکھتے ہیں کہ اس کو میں نے بنایا کیسے ہیں اور سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک ضرور کیجئے گا اب دیکھتے ہیں جی میں نے اس کو زبردست پائے کی ریسپی کو بنایا کیسے ہیں اللہ الرحمن الرحیم مٹن پائے بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں مٹن کے پائے چاہیئے ساف کیے ہوئے چھے سے آٹھ جتنے بھی آپ کے ضرورت مطابق آپ لے لیجئے گا اس کے بعد دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے ہیں ایک بڑے سائز کی پیاز اور ایک چھوٹے سائز کی پیاز ہے آپ یہ دیکھ لیں میں نے کٹی نہیں ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اور ایک ٹیبل سپون جو بھر کے ہیں لسنے ترک کا پیسٹ ہے 1 ٹیسپون نمک جائے گا نمک آپ اپنے ٹیسپون لال پیسیو میرچ لال پیسیو میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں سوکھا دھنیا چاہیے ہوگا 1 ٹیسپون 1 ٹیسپون ہی ہمیں زیرا پاورڈر دو گلاس میں پانی جائے گا تمام چیزوں کو پریشر ککر میں ڈال لوں گی ٹیمارٹر روپیاز لال پیسیو میرچ خلدی نمک جائے گا سوکھا دھنیا زیرا آخر میں دو گلاس پانی جائے پانی جائے اچھا مکس کریں تاکہ چیزیں اچھا مکس ہو جائیں چولے پر چڑھا دیا ہے تقریباً کور کریں 20 سے 25 منٹ شروع میں آج تیز رکھیں گے پانچ منٹ کے بعد میڈیوم تو لو فلیم کریں گے مکس کریں تقریباً آدھے گھنٹا میں نے ککر لگایا تھا جب بھی آپ ککر استعمال کریں تو بہت ہی سیفٹی کے ساتھ پانی سارا اس میں ڈرائے ہو چکا ہے اور یہاں پر میں تھوڑا سا فلیم تیز کروں گی اور تقریباً آدھے سے پونہ کپ کے جتنا نہ اس میں میں ایل ایڈ کر دوں گی اور اس کو اب میں اچھے سے پانچ منٹ کے لئے بھون لوں گی مسالہ آپ نے اچھے سے بھون لینا ہے یہ دیکھیں جی میں نے مسالہ کو اچھے سے بھون لیا ہے کوئی اس میں پیاز اور تماتر وغیر آپ کو نظر نہیں آرہا ہے اب میں اس میں تقریباً ڈیڑھ سے دو لیٹر پانی کے ڈال دیں گے یا جتنا آپ کو شوربہ چاہیے اس سے ڈبل پانی آپ میں ڈال دینا ہے اچھے سے مکس کروں گی اب آپ اس میں اس پر پریشر لگاؤں گی پانچ منٹ جو ہے میں ہلکی آنچ تیز آنچ پر اس کو پکاؤں گی اس کے بعد ہلکی آنچ کر کے کوکر یوز کرنا آتا ہے ان کو آئیڈیا ہوگا اس چیز کا اچھی طرح سے لیکن اگر آپ کو کوکر یوز نہیں کرنا آتا تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اسی طریقے سے مسالہ بھوننے کے بعد پتیلی میں اگر آپ بنا رہے ہیں تو اسی طریقے سے پانی ڈال کے اور ڈھک کے جو ہے آپ نے اس کو پہلے پانچ منٹ تیز آنچ پر پکانا ہے تاکہ اس میں اُبالہ نہ شروع ہو جائے جب پانی میں اُبالہ نہ شروع ہو جائے اس کے بعد آپ نے دو ڈھائی گھنٹے اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دینا کوکر میں جو ہے بہت جلدی بن جاتے ہیں لیکن جو ہے اس میں پتیلی وغیرہ میں آپ بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں یہ گھلے میں لیکن کوکر میں تو ماشاءاللہ سے جھٹ پٹ بن جاتے ہیں آدھے آدھے گھنٹے کا جو ہے میں دو دفعہ ویٹ لگاؤں گی ویٹ میں نے لگا دیا ہے پہلے تھوڑی دیر جو ہے میں تیز آنچ پر پکاؤں گی اور چار سے پانچ منٹ کے بعد میں اس کا فلیم جو ہے میڈیم ٹو لو کر دوں گی ٹھیک ہے اب آپ کو پائے کو پوری پوری رات بنانے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسان اور مزیدار والا یہ جو ہے آپ کے پائے بنیں گے اور بہت ہی زیادہ کوئی کریسی پی ہے تقریباً دو گھنٹے کے اندر آپ کے بہت ہی زبردستے جو ہے نا پائے تیار ہو جاتے ہیں اب گائیں کے پائے بھی ایک سے سوا گھنٹے کے بعد یہ اس کنڈیشن میں ہمارے پاس آ چکا ہے بہت اچھا سا شوربہ اگر آپ نے زیادہ گاڑا کرنا ہو تو اس حساب سے رکھ لیجئے ہم لوگ تھوڑا سا پتلا اس کا شوربہ کھاتے ہیں تو میں نے بس اتنا شوربہ رکھا ہے اس کا لیکن ٹیسٹ جو ہے بہت مزے گا اگر آپ نے تھوڑا پانی خوش کرنا ہو تو کر لیں کوئی ایشو نہیں ہوگا ہمارے پائے زبردست قسم کے جو تیار ہو گئے ہیں سال کا سامنے اس کے اوپر دھنیا ڈال دیا ہے اور چھوٹی چھوٹی ڈال دیں لیکن بہت ہی مزے کی میں نے آپ کو دے دی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا مجھے کمنٹ میں شیئر کیجئے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے میں ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ